بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یہ ایسے اسلام علیکم کیوں بھو رہا ہوں میں بیسکلی آپ کو دونوں جوال دکھا رہا تھا کیوں دکھا رہا تھا بھائی اس لیے دکھا رہا تھا کہ میرے پاس یقین کی یہ سینکنوں کے حساب سے میسج آئے ہوئے ہیں اور وہ ان بھائیوں کے ہیں جو سعودی ریبیا کا ویزا پائے کر چکے ہیں اور یہاں پر پاکستان میں پڑا ہوا ہے امبیسی میں میرا ای نمبر نہیں بھائی نکل رہا ہے یار میرا ای نمبر بھائی وہ ایجنٹ نے بول دیا آپ دس ہزار بارہ ہزار دے دیں میرا ای نمبر وہ نکال دے گا وہ نکال دیا میرا ویزا نہیں سٹیمپ ہو رہا ہے ابھی فراد کیسے کیسے کیے جانے یہ آپ کو سمجھانے کے کوشش کروں گا دوسری بات ایجائی ویزے سائے کا سامل منزلی ہے اس کے ساتھ ایک دو مہنہ والے سٹیمپ کیوں نہیں ہو رہے ہیں سوری عمرہ ویزا سٹیمپ ہو رہا ہے ورک ویزا سٹیمپ ہو رہا ہے یعنی کہ آمل سائک شہنہ سائک آمومی ایسا کوئی بھی تحنات وغیرہ والا ایسا کوئی بھی مہنہ ہے وہ ویزے سٹیمپ ہو رہے ہیں یہ کچھ تین سے چار مہنہ والے ویزے پاکستان میں ابھی سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں ان کی وجہ کیا ہے بھائی رابطہ کر رہے ہیں بھائی وہ ایجنٹ بول رہا ہے جی کہ یہ آپ کا ای نمبر آگے اوارہ ہزار دے دیں میں نے آپ کا ای نمبر نکلوا لی ہے یہ سٹیمپ ہو جاتا ہے سن لیں اچھا جی وہ ایجنٹ بول رہا ہے جی کہ میں پچاس ہزار لہتا سے لوں گے بھائی کروا دوں گا ٹھیک ہے جی اچھا جی ایجنٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے جی آج کل آج کل اس سفتے اس سفتے یہ چیزیں چاہ رہی ہیں تو بھائی اس کا کچھ حل بتا دیں میں ورسپ کے اوپر یقین کیجئے رپلائی کر کر کے خود اگر تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی آپ سعودی سعودی سوری سعودی گورنمنٹ کے طرف سے یا وزارت داخلیہ کے طرف سے یا جوالات کے طرف سے کچھ کنفرم نیوز اس کے مطلق آئی ہے یا وہاں سے کچھ کنفرم کیا گیا ہے تو بالکل ایسا وہاں سے کچھ بھی کنفرم نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی وہاں سے ایک اچھی نیوز کیا ہے اور نہ ہی وہاں سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ویزے ہم نے بند کر دیئے ہیں کیونکہ کچھ مسئلے مسائل ایسے بھی آ رہے ہیں شاید سائقات عمل مزید وغیرہ والے پاکستان کے لیے ویزے تو بند نہیں ہو گئے ہیں اچھا نہ ہی پاکستانی گورنمنٹ کے طرف سے اس کے مطلب کوئی بھی کسی قسم کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی ابھی بات میں اس ویڈیو میں یہ کروں گا جی ویزے سٹیم کیوں نہیں ہو رہے ہیں اگر تو آپ کو کوئی ایجنٹ یہ بول رہا ہے جی کتنے پیسے دے دے آپ کے ساتھ جھوٹ گو رہا ہے ڈاکٹری والا معاملہ جو ہے ایک مہینے کا ڈائنگ ہوتا ہے ڈاکٹری میں بھائی میرے پندہ دن گزر گئے ہیں بیس دن گزر گئے ہیں میری ڈاکٹری ایکسپائر ہو رہی ہے جی اور میں ابھی کیا کروں تو بھائی ڈاکٹری ایکسپائر ہونے ہو رہی ہے تو اگر تو پہلے لگ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ دوبارہ اٹک کروالی جیگا اس کا حل یہی ہے ابھی کیا کر سکتے ہیں لیکن ابھی اس کے مسئلہ کیا ہے دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے جی سعودی امبیسی کے طرف سے یہ سامنے آ رہی ہیں ابھی باتیں ہیں کہ جو ویب سائٹ ہے وزارت داخلیہ کی جہاں سے ویزے ٹھپا لگتا ہے ویزے سٹیمپ ہوتے ہیں وہ بھائی اچھا وہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ویزا لگ جاتا ہے کئی بندوں کا ویزا لگتا نہیں ہے مرحل لکھ کر وہ ویزا واپس بھیج دیتے ہیں وہ ان بندوں کا واپس بھیجا جاتا ہے جو پہلے سعودی میں رہ کے آ چکے ہیں اور اپنا مطار والا پیپر چیک نہیں کرواتے ہیں ڈیکٹ ویزا لے لیا لگنے بھیج دیا ویزا مرحل کے واپس آ گیا بھائی اتنے لاکھ روپے زائع ہو گیا اس کے مطلق آپ کو یہاں پر ورسپ نمبر دکھا رہا ہوں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مرحل لکھروج وغیرہ والے پیپر کے مطلق ٹھیک ہے جی اتنے بات یہ ہے سعودی بیسی کی طرف سے یہ کہا جاتے ہیں وزارت داخلی کے جو ویب سائٹ ہے اس میں کوئی کسی قسم کا ڈیفارٹ یا مسئلہ نہیں ہے اس میں یہ ہے جی کوئی کسی قسم کا اس میں کام ہو رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ سائقہ سامل مندلی وغیرہ والے ویزے ابھی یعنی کے ان کے ای نمبر بول رہے ہیں یعنی کہ ان کے ویزے سٹیمپ ہو رہے ہیں وہ شو نہیں ہو رکھی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے مادرت خوایا ہے کچھ دن آپ کو ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے آپ دو چار دن میرے حساب سے زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ لگے گا انشاءاللہ ویزے سٹیمپ ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کو کوئی بندہ اس کے مطلق اور کہانی سنائے آپ سے زائد پیسے لینے کی بات کریں وہ پھر فیک ہے جی اس کے اوپر یقین مت کیجئے گا